نمسکار میں ہوں رینو بھاٹیا نیوزہب بھارت میں آپ کا سواگت ہے دیش اور دنیا کی سب سے بڑی خبروں کے لیے نیوزہب بھارت آئی ایس اکیڈمی مسوری میں 33 ٹرینی آئی ایس کورونا پوزیٹیو پردان منطری موڈی نے شکروار کو کوویڈ نائنٹین ٹیکے کو لے کر اچھے اس طریقے بیٹھک اس آبادی کو ٹیکہ لگانے میں پراتمکتہ دی جائے اس پر بھی چرچہ ہوئی بیٹھک میں ویکسین کے وقاس اور اس کی خرید سمیت کئی مددوں پر چرچہ ہوئی اس کو سواست کرمیوں تک کیسے پہنچایا جائے اور اس کی کولڈ چین کیسے مینٹین ہو اس فشہ پر بھی بات ہوئی بتاتے چلیں اس مہاماری میں 33 آئی ایس پرینی کوویڈ نائنٹین سنکرمیت پائے گئے جب اتنی سرکشہ والے پرشکشن کے اندر میں یہ حال ہے تو باقی دیش کی کیا حالت ہوئی اندازہ لگایا جاتا ہے لوگوں میں بھی جاگرکتہ کو لے کر جو پریاس ہونے چاہیئے تو وہ بھی نہیں ہوئے جس کا پرینام اب پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی بہت ہی گمبیر استطیقی اور اشارہ کرتا ہے لوگوں کو ماسک اور اچھی دوری کا سکتی سے پائلن کرانے کے پریاس کرنے چاہیئے تھے جو نہیں ہوئے جن لوگوں پر اس کی ذمہ داری تھی وہ بھی لاپروہ نظر آئے دکانوں پر بینا ماسک اور دوری کا انلنگھن کرتے دکاندار مل جائیں وہیں خریدار بھی سرکشہ نیموں کی دجیاں اڑاتے دکھتے ہیں جبکہ دیش میں کورونا کا آقلہ نبے لاکھ کے پار ہو چکا ہے دیش میں پیتالیس آزار آٹسو بیاسی نئے کورونا وائرس کے معاملے سامنے آئے ہیں بھارت بائیو ٹیک اور انڈین کانسیل آف میڈیکل لیسرچ ساتھ ویکسین بنانے کا پریاس کر رہا ہے امید ہے ان کے پریاس سے شاید جلد ہی ویکسین تیار کی جا سکے اگر ایسا ہوتا ہے تو آتم نربر بھارت کی دشاہ میں سارتھا پریاس مانا جائے گا ابھی تک ہم اس کے لیے دوسرے دیشوں پر نربار ہیں جہاں اس پر کئی سرن پورے ہو چکے ہیں اور کام تیزی سے چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین چین کے وہان سے فیلا تتکارین راشترپتی دونالڈ ٹرمپ نے ڈبلو ایچ او کو دیے جا رہا ہے امریکی انشدانت کو بند کر دیا ڈیموکریٹ نئے نروازچت راشترپتی جو بائیڈن کا رخ ڈبلو ایچ او کے پیتی نرم نظر آ رہا ہے اس کے چلتے ڈبلو ایچ او ضرورت مند دیشوں کو ادارتہ کے ساتھ سواس سے سمبندی ساہتہ پردان کر سکتا ہے آسیف علی اور مہندر مشرا کے ساتھ آسکر ویلنٹائن کی ریپورٹ نیوز ہبھارت دیش اور دنیا کی سب سے بڑی خبریں صرف نیوز ہبھارت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں